بسم اللہ الرحمن الرحیب فرمان مستقی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دن برد میں مجھ پر پچاس بار دروشری بڑھے گا بروزی قیامت میں اس کے ساتھ مصحفہ یعنی ہاتھ ملاؤں گا صلو علی الحبیب کبھی کبھی دودھ کی لسی پینہ بھی سنت مبارک ہے راشد عطاری اے میں نے آپ گھر کہ دودھ کسی دودھ کسی ہوتی گیا ہے دودھ میں پانی ڈالک ہے نا یہ پیتی یہ سنت مار گیا کبھی کبھی پینہ تو راشد عطاری نوری دباہ خانے کی طرف سے اور آپ دیکھ رہے ہیں مجلد مسکر آج انشاءاللہ میں ایک ایسی گولیں آپ کو پیش کروں گا جس سے ٹیمنگ میں خوب اضافہ ہوگا صورت انزال کا آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا بلکہ یہ ایسا ایسی گولیں ہوگی اگر آپ پتہ ہے لیمگو ہوتا ہے نا کھتی چیزیں نا نہیں کھائیں گے آپ فڑک نہیں ہوں گے ایسے گولیں ہیں بہت ہی مجرب ہیں لیکن میں آپ کو پہلے بیرز کر دیتا ہوں یہ گولیں سمارک کرنے سے پہلے نا جو آپ کو خوراک ہے نا آپ کی دودھ دیں پھل بگر آگے اچھی خوراک رکھیں سبجے دیا کھائیں کوئر ڈرنگ وغیرہ سے تلی ہوئی چیزوں سے بادری چیزوں سے پریز کریں پیزا بڑکے سے پریز کریں انشاءاللہ پھر گولیں سمارک کریں گے نا آپ پھر ٹھیک ہوگا کیونکہ جو ہمارے خوراک ہے نا خوراک کی ہوئی ایسے بھی ٹائمنگ میں کمی آتی ہے یہ ہوتا ہے زیادہ ہم بسلے کرنے سے بھی بہت کمی آتی ہے دیکھو ہم لوگ بڑے بے اوقوف ہیں میرے ایک دوست ہیں ماشاءاللہ سمجھ دا رہا کہتا ہے راشد بھائی میں نے نا ایک مہینے میں نا شادی کے شادی اس کی ہوئی ہے نا کہتا ہے میں نے نا ایک مہینے نا میں ایک مہینے میں بس سو بار بیوی کا مود بیٹ نہیں بھی ہے میں نے ہم بیسلے کیا سو بار ایک مہینے میں تو بجارہ بجارہ کمزور ہو گیا ہے دیکھو یار یہ بیوی کے اوپر بلکل ظلم ہے بلکل ظلم ہے دیکھو یار اگر ہمارا دل نہ کر رہا ہو کھانا کھانے کو کچھ دکی سے ہم کو کہے کھو کھاؤ تو ہم کہیں گے دفع جوئے تمہیں 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 نہیں ہے میں دل نہیں کر رہا کام کے لوگ دل نہیں کر رہا تو یہ دکھیں یار بیوی کے بھی ہفت فوق ہیں اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے بیوی کے اوپر ظلم کرنا کوئی یہ مدانگی نہیں ہے یہ بغیرتی ہے یقین کریں میں گلد دیکھو بیوی کے نا بیوی کے جو احساس ہے اس کو بھی سمجھا کریں یار کہ بیوی اے اس کو پر اپتیار کر کے نا پھر یہ گولی کھائے گیا آپ انشاءاللہ گولی ہیں بہت ہی حسان ہے اتنی مشکل نہیں ہے اور آگر آپ گولی سمارٹ کریں گے نا اچھے دو دن یا سمارٹ کریں چار چار بن چیزیں ہیں وہ آپ لکھ لیجیے گا لونگ لینی ہے آپ نے لونگ عود اترکرا مقزے جائفل دارچینی یہ سب چیزیں لے کے نا آپ نے اس کو نا شہد میں نا شہد میں ڈال لیجیے گا آپ بنا لیں تو ایک قسمی اور چیز بیار کر لیجیے گا چھوٹی علاچی ہوتی ہے نا سب علاچی میتے کے لیے ضروری نہیں ہے دوبائی سن لیں آپ لونگ عود اکرکرا مقزے جائفل چھوٹی علاچی اور دار چینی سب کو ہم وز لے کے نا سب کو پیس لیجیے گا اگر آپ کو شکر نہیں ہے تو شیل میں مکس کر کے نا چنے کے برابر نا کالی میرس کے برابر گولی میں آ لیا آپ اگر کالی میرس کے برابر گولی میں آئیں گے نا آپ پھر آپ چار گولی کھانے آپ ہم پسلی کرنے سے دو تین گھنٹے پہلے ایک پاؤ دودھ کے ساتھ اور پھر آپ ہم پسلی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا بہت ہی مجرب ہے لازمی سمار کیجئے گا دوبارہ سن لیں لونگ عود اکرکرا مقزے جاپل چھوٹی علاچی اور دارچینی کو ہم وز لے کر بیس بیس گرام لے کر پیس لیجیے گا اگر شگر نہیں ہے تو شیل میں مکس کر کے گولی میں آ لیں آپ کلیمنٹس کے برابر ہم پسلی کرنی ہو تو تین گھنٹے پہ لینا دودھ کے ساتھ سمار کریں انشاءاللہ اس کی برکت سے صورت انزال کا مسئلہ حال ہوگا اور ٹائمنگ میں خوب اضافہ ہوگا بہت ہی مجرب ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام جسمانی روحانی و مالنے سے محفوظ رکھیں دونے جہانوں کی بلائی اطاع کریں صلو علی الحبیب صلی اللہ